اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل دیسی فور وید وجیہا لار بٹن کو کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پرنس کریں آج کی ہماری ریسے بھی ہیں مینگو ڈلائٹ چلے آئیے اب ہم اپنے انگریڈینز کی طرف چلتے ہیں آم تین ادد بسکیٹس تین پیکٹ ویپڈ کریم ایکسو گرام کونڈینسڈ میل فور ٹیبل سپون مینگو جیلی پاوڈر اسی گرام چلے آئیے اب ہم اسے بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کے لیے جیلی ریڈی کرتے ہیں جیسا کہ ہم مینگو ڈلائٹ اپنا رہے ہیں تو ہم مینگو فلیور یوز کریں گے جب سے پہلے ہم نے ایک کھالی پین میں ایک گلاس پانی ایڈ کیا جب پانی اُبلہ شروع ہو گیا تو ہم نے اس میں جیلی ایڈ کر دی اور اب ہم اسے چمچ کی مدد سے اچھے سے ہلائیں گے تاکہ یہ اچھے سے مکس ہو جائے ہم اسے دو منٹ تک اچھے سے پکا لیں گے ہمیں اسے مسلسل ہلاتے رہنا ہے دو منٹ ہو چکے ہیں اور اب ہم نے نیچے سے چلہا بند کر دیا ہے اور اب ہم اسے نکال لیں گے اب ہم نے ایک کھالی بول لیا اور اس میں جیلی ڈال دی اور اب ہم اسے ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے آم کا چھلکا اتار لیتے ہیں اگر آپ لوگ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں اور اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیوز اچھی لگیں تو آپ میری ویڈیوز کو لائک کریں اور کومنٹ کریں اور ساتھ ہی ساتھ اسے شیئر کریں اب ہم اسے کیوبز میں کار لیتے ہیں ہم صرف دو آموں کو کیوبز میں کار لیا دو آموں کو ہم نے کیوبز میں کار لیا ایک آم کو ہم بلینڈ کرنے کے لیے رکھ دیں گے اور اب ہم اسے گرینڈر میں ڈال لیں گے اور اچھے سے بلینڈ کر لیں گے یہ بلکل اچھے سے بلینڈ ہو گیا ہے اور اب ہم نے اسے ایک خالی بول میں نکال لیا ہم کریم ریڈی کر لیتے ہیں کریم کو میں نے کھالی بول میں اٹ کیا اور اب ہم بیٹر کی مدد سے اسے اچھے سے بیٹ کریں گے ہمیں اسے تب تک بیٹ کرنا ہے جب تک یہ فلفی نہیں ہو جاتا ایک بات بتا دی چلوں کہ جیسا کہ آج کل گرمیوں کا موسم ہے تو آپ جب بھی کریم کو بیٹ کریں تو دس سے پنہ منٹ تک فیزر میں رکھیں ہماری کریم اچھے سے بیٹ ہو چکی ہے اور اب ہم نے اس میں کنڈینسڈ ملک شامل کیا کنڈینسڈ ملکی ریسپی کا لنک ہم نے نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے آپ وہاں جا کے اس کی ریسپی بھی لے سکتے ہیں اور اب ہم اسے دوبارہ دو منٹ تک بیٹ کریں گے ہماری کریم بلکل ریڈی ہو چکی ہے اور اب ہم ایک خالی بول میں ہاف پریم نکال لیں گے اور باقی جو ہاف پریم ہے اس میں ہم نے مینگو کی پیوری آٹ کی اب ہم سپیچولا کی مدد سے اسے اچھے سے مکس کریں گے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بالکل مکس ہو گیا ہے اور اب ہم اسے سائٹ پر رکھ دیں گے ہم بسکٹ کو بلینڈر میں ڈال لیتے ہیں اچھے سے بلینڈ کر لینا ہے ہم اسے بالکل پورڈر کی طرح بلینڈ نہیں کریں گے بلکہ اسے دردرہ رکھیں گے جتنا ہمیں چاہیے تھا یہ اتنا بلینڈ ہو چکے اور اب ہم نے اسے خالی بول میں ڈالیا لائک کو ریڈی کرنے کے لیے ہم نے ایک خالی تیشلی اور اس میں بسکٹ کی لیئر لگا دی جیلی بھی ہماری بلکہ ریڈی ہو چکی تھی اور ہم نے اسے کیوبز کی شکل میں کاٹ دیا بسکٹ کی لیئر کے بعد اور اب ہم اس میں جیلی کی لیئر لگائیں گے بسکٹ کو ہم نے اس لیے دردرہ رکھا کیونکہ کھاتے ہوئے اس کا تیرس اچھا آتا ہے اگر آپ بسکٹ کو بلکل گرینڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم ویپ کریم کی ایک لیئر لگا لیں گے لیئر لگانے کے بعد اب ہم نے اس میں گرینڈ کی ہوئے بسکٹ کی دوبارہ لیئر لگائی اور اب ہم اس کیوپ پر کیوبز میں کٹے ہوئے مینگو کی ایک لیئر لگائیں گے مینگوز کو اچھے سے سیٹ کر لینے کے بعد اب ہم اس کیوپ پر اس کریم کی لیئر لگائیں گے جس کے اندر ہم نے مینگو کی پیوری آئٹ کی تھی اور اب ہم اسے اچھے سے سیٹ کر لیں گے کریم ہماری بلکل سیٹ ہو چکے ہیں اور اب ہم اسے ڈیکوریٹ کر لیتے ہیں آپ لوگ ہماری اس ریسپی کو اپنے گھروں میں ضرور ٹرائی کریں اور اپنا ایکسپیرینس ہمارے ساتھ کومنٹ سیکشن میں شیئر کریں فیس بک اور انسٹرگرام کا لنک ہم نے نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے ہمارے فیس بک اور انسٹرگرام کو لائک اور فالو کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں جی ویوورز ہم نے تو اپنی مینگو ٹلائٹ ریڈی کر لیا ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اس سے ہمارے حوصلہ افضائی ہوتی ہے سبسکرائب می چینل اور کلک دابل ایکن فرمو ریسپیز تینکیو اللہ حافظ